دیکھیں میری پیدایش سب جانتے ہیں ہیدر آباد میں ہوئی بہا برسہ پہلے اور میرے والدین جو تھے وہ میری والدہ رائٹر تھی اور میرے والد صاحب بڑے شوقین تھے بڑے بہت سارے انسٹیوشنز کو انہوں نے اس کی سر پرستی کی مطلب فائن آرٹس کی فائن آرٹس اسوسییشن ہے ہیدر آباد بنا بنا جو میں نے اچھے چھے فنکاروں کو جو گھر پہ سنا تو اس کا شاید اثر ایسا ہوا کہ میں آپ کے سامنے آج ہوں کیا ہے آپ کو میں نے جسا بتایا کہ میں جب چھوٹا تھا چھے سات سال کی عمر میں ہمارے گھر پر محفلیں ہوتی تھی جس میں مختلف شورا جو کہتے ہیں بڑے بڑے پویٹس سنگرز اس زمانے کے جو مشہورت اس زمانے کے جو آج کوئی جانتا نہیں ہر خزن کے اور شایخ ہی جو کہتے ہیں جو کناوسیاس of music and art and culture literary people they used to come and come to our house every saturday night and they used to be a محفل محفل in the sense absolutely on the floor with white sheets and my english اور اردو دونوں میں میں i'll talk تو وہ جو محفلوں کا ماحول ہوتا تھا کہ i used to sit there as a child and listen absorb subconsciously you see when a child is exposed to this culture and art at a young age so you automatically you have that urdu میں لب سے شعور شعور پیدا ہوتا ہے slowly بچے میں the power of differentiation what is good and what is you know so i think that is very important آپ جن کا نام لے رہے تھے جانے سار اکتر صاحب بھی ہمارے خرائیتے جو جاوید اکتر صاحب کے والد صاحب ہیں لیکن جانے سار اکتر اپنے اپنی حیثیت میں بہت بڑے شاعر ہیں he is classed among the great classical poets of amongst the likes of uh sardar jafri and uh alie sardar jafri صاحب kaifi aazmi ان سے بھی senior رہے ہیں and ایک مجھے یاد ایک بار رات میں وہ i think آئے تھے ہیدر آباد مشاعرے میں تو مشاعرے کے بعد ہماری خر آئے تھے کھانے کے لیے رات کے بارہ ساڑھے بارہ ایک بجا تھا تو ایسا ماحول چلتا تھا اور پھر اس کے بعد میں ایزر کسی نے ڈسکور کیا کہ میری بھی آواز اچھی ہے میں گاتا ہوں تو انہوں نے پھر مجھے as a child artist والے چلو گاؤ بٹا تو اگر آپ میری ویب سائٹ پر جائیں تو ایک تصویر بھی ہے میری گاتے ہوئے حکیم راگی صاحب ایک singer تھے اس زمانے کے وہ بجا رہے ہیں harmonium اور میں گا رہا ہوں تو بٹ یہ جی ایک شوقیہ تھا لیکن اس کے بعد میرے والد صاحب جو تھے عبدالعظیم خان صاحب وہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بٹا اگر تم کو یہ فن میں کچھ کرنا ہے یہ professionally کرنے کی بات نہیں تھی جب صرف اگر آپ کو یہ سیکھنا ہے تو اچھا سیکھو اور تو انہوں نے پھر استاد رکھا میرے استاد تھے سمت خان صاحب ان کا تعلق تھا کرانے کرانے سے وہ آیا کرتے تھے گھر پہ جیسے بھی مجھے سکولنگ سے وقت ملتا تھا اور آ کر وہ جو بیسک تعلیم جو ہوتی ہے بچے کو جیسے سکھاتے ہیں تھوڑا وہ جیسا بھی ہیں تان پورے بار ان کے ساتھ سبان خان صاحب تھے تبلے پر وہ آتے تھے اور مجھے تعلیم آہستہ آہستہ اور پھر میں سنتا تھا پھر میتی حسن صاحب کا میں نے کیسے ایک بار میرے ہاتھ لگ گیا جب میں مہدی حسن صاحب کی غزلیہ سنا میں ریڈیو پر اور کیسیٹ پر بڑا متاسر ہوا کیونکہ ان کی گائے کیے میں کچھ الگی بات تھی جو ہم اس پر اونگلی نہیں رکھ سکتے تھے کہ یہ ہے کیا لیکن اتنا محسوس کرتے تھے کہ یہ کچھ زبردست بہت ہی علاہدہ گائے کی ہے تو میری ایک خواہش جب سے تھی کہ کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی اگر زندگی میں موقع ملے گا تو میں مہدی حسن صاحب سے ملنے کی کوشش کروں گا حالانکہ جب تک میں نے ان کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی یعنی کہ یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ پھر جب میں نے کالج ختم کیا اپنا میں کرکیٹر بھی تھا سکول اور کالج میں میں نے کرکیٹ کھیلی میں نے ختم کی کیوں میں بھومیں دے کے ل Review اور ایک ایسا بھی دور تھا جب میں میں نے کہہ بنے مہنے کرکیٹ تو میں سے شد رہا بھی تھا کردہ میں نے خمستد کی دیت رہا پھر ؐنے کے لئے پھر جو دیکھنے کی اور ہن گچھ بھی د pun میں چھتے گیٹنی دا نے پروڑ Grantیا omega جب میں نے کرکٹ پھوڑید дела میں نے وہ کی ٹھلک ratios نوخت سے پھر جوڑی کی ضروران آپ میں سکا ہوں نے اس کیokarogاتendے کے لئے сказать I would not like to bore your viewers with all that I took up singing with a passion again in the sense I used to be singing but after cricket and college suddenly I sort of immersed myself I was in my head and Mehdi sahab I was listening to 24 hours and it was like complete obsession oni ko sunta thai sunte sunte raat din raat din raat din toh saari unke ghazliyat yad ho gai pher 75 ki baat hai when Mr. Jagji Singh jab govhi nahe thai he came to Hyderabad for a concert with Chitraji and his son who unfortunately died you know everybody knows at the wake he had a concert at Ravindra Bharati my father took me to the concert we went in the afternoon actually do per me raya Jagji sahab karete ais mein rehearsal sound balance hoara and I just finished college I must have been about so the next day so the next day after the program the next day he and Chitraji came to the house and he came to the house and I feel I had to eat so then I had to have a harmonious so I opened the harmonious and heard them and I had to hear them and Chitraji Jagji sahab jagji sahab ne bhi iska zikr kiya hai ek video me my microphone tha jaisi he microphone hai dhar pe lekin as a stand nahi tha so uh unho nho nho ne bola ke thik tum gao mein microphone haat se pakkardtah hoon aur tum gao kai gaane laggaya mood me gaane laggaya baat sorry choti fiat thih nineteen fifty five ki buck fiat ke us me humtethi and I went to all the music directors or I had to get a break as a singer whoo zamaaneh sab hoo aate hai playback singer fala ye woh baat logoo hai promise kiya may na rehears bhi kiya jaydev ji ne rehears bhi karva ki ye record kare shankar ji shankar jaykishan jaykishan shankar sahab thay woh bhi hyderabad ke orijinali shayid logoo ja to unho ne kaka ke may to me or eek gana kawa hoonga pher a 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 my aunt unke saath mein thayrawa tha ya kulaabha mein raisa khala to ek din hummari door ki kazin unki kazin hummari me me heri valda ki kazin leila apa unka na woh a a he 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 was going to back to toronto 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 in k toronto kya we will organize something i said ok i go to and i don't know whether you know this there was not even a visa you didn't need a visa to go to canada you visa on arrival in 77 so i arrived in toronto in 77 on the 3rd or 4th of april for a long flight air france and uh my mother was a lot of home and there was name the ATN of main network chief Shaan Chandrasekhar Shaan used to I used to call him Chandru and he used to play the guitar and he had a show on saturdays called sounds of the east half an hour slot which we played the guitar with me and our friends of basheer fancy tabla it was just a local so that's a long time back and it's a long story I cannot recite my whole life story in one sitting so that's how I came to Canada Canada then came to London and Meidi has been Toronto and then Mumbai and my first album Glizwa Jagjit composed and now it's almost 33 years